میرے کئی سوال ہیں آپ نے جلسل سلانے پر کہا تھا کہ جو شادیاں ہونی چاہیے ہیں وہ سمپل ہونی چاہیے ہیں جو شادیاں ہونی چاہیے ہیں وہ سمپل ہونی چاہیے ہیں تو میرے سوال تھا کہ شادی پر جو لڑکی ہے اس کو ہجاب کہنا چاہیے جیسے آج کل کے محال میں لڑکیاں جو دولن ہوتی ہیں وہ بیٹھ جاتی ہیں سب کے سامنے بغیر ڈپٹے کے بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں نہیں کہا میری آواز آرہی ہے نا ساروں کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جو دولن نہیں ہے وہ پردہ کرے اور جو دولن ہے وہ پردہ نہ کرے دولن جو ہے وہ بڑی سج بن کے دولن بنے بنا کرتی تھی پہلے بھی آج سے چودہ سو سائل پہلے آنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمانے میں دولنیں بنتی تھی سگار بھی کرتی تھی ٹھیک ہے اچھے کپڑے بھی پہنتی تھی ریشمی کپڑے اس وقت بھی ہوتے تھے لیکن قرآن شیف میں بھی ذکر ہے ریشمی کپڑوں کا عورتوں کو پہنے چاہیے ہیں مردوں کو نہیں پہنے چاہیے ہیں یہ جنت میں جا کے ملیں گے اس دنیا میں نہیں پہنے چاہیے ہیں تو اس میں آیا ہے قرآن میں بھی تو اس عورتوں میں جو بیٹھی ہوں یہ دولن بن کے زیور پہن کے بیٹھے جس طرح بھی بیٹھنا بیٹھے اور اچھی دولن جو ہے یہاں کی دولن بھی دیکھ لو عیسائی دولنے بھی جو ہیں وہ بھی جب اپنے شادیاں کرتی ہیں ریششنگ کے لیے جاتی ہیں چرچ میں جاتی ہیں تو انہوں نے بھی ایک سفید سا وہ ویل کی لیا ہوتا ہے ڈھانکتی ہیں اپنے آپ کو ساڑ ڈھانکا ہوتا ہے لمباہ لباس ہوتا ہے یہاں مجھے نہیں پتہ بھی ہیں بھارہ یورپ میں تو ہوتا ہے یہاں بھی ہوگا قبر کرتی ہیں نا اپنے آپ کو تب جب وہ لوگ جن کو پردہ نہیں ہیں وہ بھی شادی پہ اپنے آپ کو کور کر لیتی ہیں تو ہماری دولنوں کو تو اور زیادہ کرنا چاہیے ٹھیک تو جو اور لیکن دوپٹہ لے کے اگر بیٹھی ہوئی ہے مو ننگا ہے عورتوں میں تو ٹھیک ہے لیکن اس لیے کہ بیوٹی پارلر سے آئی ہیں دولن بن کے میک اپ کروا کے اور پھر جہاں میریج ہال کے اندر جانا ہے تو جاتے ہوئے ہمارا میک اپ نہ خراب ہو جائے ہمارے بال جو سیٹنے ہیں وہ نہ خراب ہو جائے ہمارا زیور یا جھومر لٹکے ہوئے وہ نہ خراب ہو جائے ہیں اس لیے پوری طرح نان دوپٹہ ڈھانکو ہیں اور اسی طرح مردوں میں سے گذرتے ہوئے بیچ میں سے گذرتے ہوئے ہال میں آجو وہ غلط چیز ہے ٹھیک ہے جب پارلر سے بن کے آتی ہے دولن تو جو اپنا میک اپ کرنے کے بعد جو بھی دوپٹہ لمبا چیز غرارے یا جس لباس کے ساتھ بھی اس نے سر پہ لیا ہوا ہے وہ لے اس کے اوپاد ایک تھوڑی چادر اوپر ڈالے کار سے اترتنے سے لے کے اس حصے تک جہاں تک مردوں میں سے گذرنا ہے یہ لمبا راست ہے جب اندر ہال کے اندر آجائے جہاں صرف عورتیں ہوں تو پھر بیشاک اتار دے ٹھیک تو پردہ تو اور پھر جب دولن بن کے جاتی ہے رخصت ہو کے اپنے دولا کے ساتھ بیٹھ کے اس وقت بھی چادر اوڑ کے کار میں جا کے بیٹھے مردوں میں سے یہ نہیں گذر کے لوگ مرز کر رہے ہیں اور سارے دیکھ رہے ہیں اور بیچ میں سے گذر رہی ہے اور بڑا واوا ہو رہی ہے بڑی خوبصورت دولن بنی ہوئی ہے احمدی دولن کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کا پردہ بھی ہو ٹھیک سمجھا گی